ایک نئی سوبو کی ساتھ اسلام علیکم کیا حل ہے آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے خیلیت سے ہے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے چاہے میرے پر رکھے چاہے اسلام آباد رکھے چاہے فیصلہ آباد رکھے تو مجھے دعا میں یاد رکھے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہماری ہو گئی ہے سوبو تو ہم چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں ناشتہ اور ناشتے میں کیا بناتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ہم جا رہے ہیں کچن میں اور ہمیشہ کی طرح سوبو نیم گرم پانی پیوں گی پہلے میں ایک لاس اور اس کے بعد بناوں گی چاہے اب بنا رہی ہوں میں چاہے چاہے میں ایسے ہی زیادہ پکی ہوئی پسند کرتے ہوں اور اچھی طرح پکا کے اس میں پھر میں دو دیٹ کروں گی اب میں اس میں کروں گی دو دیٹ جی اب میں بنا رہی ہوں پراتھے آج موسم کافی اچھا ہو گیا تو پراتھے بنا رہی ہوں کیونکہ کل بھارش ہوئی ہے بھارش کی وجہ سے کافی چینچ ہو گیا گرمی ہوگی تھی کافی تو اس میں تو پراتھے بلکل بھی نہیں کھائے جاتے تو ساتھ میں کر لیتی ہوں ایکس وائی آج اور مجھے تو پراتھا نہ پسند ہے نہ ایکس پسند ہے میں تو صرف ہمیشہ کی طرح ایک بیٹ سلائس اور چائے کا کافی لوں گی اب میں دو رہی ہوں برطن تو جو مجھے سب سے بورنگ کام لگتا ہے جو بیس گھنٹے میں سے میں بیس گھنٹے مسلسل کام کرتی ہوں اور چار گھنٹے میں ریسٹ کرتی ہوں اور بیس گھنٹے کام کر کے بھی میں نہیں تھکتی پانچ منٹ کے برطن دونے سے میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں مجھے برطن دونا بلکل نہیں پسند اور جب بھی آتی ہوں کیچن میں دھوکے جاتی ہوں پھر وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اتنے ڈھیر لگا ہوتا ہے جیسے پہ پتہ نہیں کدھر سے آ جاتا ہے ان کو بھی میرے ساتھ ہی زید ہوتی ہے تو میری امی کو اللہ جنت نصیب کرے کہ سیمنٹی فائف سیمنٹی سکس کی ایج تک وہ آہستہ آہستہ چل کے خود کیچن میں چلی جایا کرتی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ مجھے برطن دونا بلکل نہیں پسند وہ خود دو دیتی تھی یہ تھوڑا سفانی میں میں نے فنائل ڈال دی ہے اب کروں گے میں گھر کی صفائیاں اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنا کام کر کے تھکتی نہیں ہیں تو تھکتا تو بندہ وہ ہے جسے پتا ہے بیٹھے بٹھائے کام ہو جانا ہے تو مجھے پتا ہے میں نے کام کرنے ہیں جب آپ ایک چیز ذہن میں بٹھا لینا کہ آپ نے تھک جانا تو آپ پانچ میٹ بھی کام نہیں کر سکتے تو آپ نے تو تھک نہیں ہے اس لیے ہمت رکھیں کام کریں جی میں نے گھر کے کام بھی مکمل کر لیے یہ آج میں نے کیے ہیں دو سوٹ سلائی عید کا کافی رش ہو چکا ہے میرے پاس میں معذرت کے ساتھ کسٹمر کو بھار بھار یہی کہہ رہی ہوں کہ پانچ رمضان کے بعد کسی کا کام نہیں لیا جائے گا اور کیونکہ پرانے کسٹمر جو ان سے میرے ہیں ان کو تو بہ خوبی اس چیز کا اندازہ ہے لیکن جو نئے کسٹمر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنا کام اگر آپ نے دینا ہے تو پانچ رمضان سے پہلے دیں اس کے بعد کسی کا کام بھی نہیں لیا جائے گا صبح سات بجے ایک ارجنٹ سوٹ میں نے دینا اب کروں گی وہ سلائی میں کہہ رہی تھی یہ سوٹ ایک سلائی تو ہسپنڈ اور بچے کہتے ہیں آج شام کا کھانا ہم نے بنانا ہے تو اور ہمیں کیا چاہئے تو دیکھتے ہیں اب وہ بنا کیا رہے ہیں کیچن میں چلتے ہیں جی میں کیچن میں آئی ہوں یہ تو مجھے ابھی ہنڈی میں ٹوماتر ہی نظر آ رہے ہیں اور انس لسن پیس رہے تو پوچھتے ہیں ان سے کیا بنا رہے ہیں آج کیا بنا رہے ہیں آج میں نے اس طرح کے مسالہ بنایا ہے اس کے پر گوشت بھونہ ہے تو وہ جب بھون کے اب اس کے پر چندے جالیں گے اور آج کی سیچو ہے چندے اور گوشت ہوگا آج ہم نے یہ بنایا ہے چندے اور گوشت جی ہمارا کھانا ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے تیار آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو مجھے کمرس میں ضرور بتائیے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیار رکھے گا ہمیں دیں اجازت کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ